دوستو آج جب اکھنڈ بھارت کی بات ہوتی ہے تو ایک دور وہ بھی آتا ہے جب بھارت الگ الگ ریاستوں میں بکھرا ہوا تھا جس میں آزادی کے بعد سب سے بڑا دکھ اور مشکت اسی بات کی تھی کہ آخر ان ریاستوں کو ایک ایک کر کے ریپبلک انڈیا کی استحابنہ کیسے کی جائے لیکن اس پورے پروسیس میں جن دو ریاستوں کا بھارت میں ویلے کیا گیا ان کی کہانی تحاس کا سب سے ضروری حصہ بن گئی اس میں سے ایک تھی کشمیر ریاست اور دوسری ہائدر آباد کی ریاست کشمیر کے بارے میں تو آپ نے کئی بار دیکھا اور سنا ہوگا کہ کشمیر بھارت کا حصہ کیسے بنا لیکن آج ہم آپ کو کشمیر کے جگہ نظاموں کے شہر ہائدر آباد کی کہانی سنائیں گے کہ آخر کیسے نظاموں نے پاکستان کی جگہ بھارت کو چنا یہاں پھر انہیں بھارت کو چننے کے لیے مجبور کیا گیا آج کی اس ہسٹوریکل ویڈیو میں ہم آپ کو اسی ہائدر آباد کی کہانی سنانے جا رہے ہیں جہاں کی بریانی پورے دیش میں فیمس ہے سب سے پہلے جانتے ہیں کہ نظام کون تھے ایک زمانے میں برٹش سرکار کے کافی وفادار رہے آصد جا مظفر الملک سرمیر عثمان علی خان نے 1911 میں ہائدر آباد ریاست کی گدھی سمحالی تھی اپنے زمانے میں ان کی گنتی دنیا کے سب سے رئیس لوگوں میں ہوتی تھی ٹائمز پترکہ نے اپنے 22 وروری 1937 کے انک میں انہیں اپنے فرنٹ پیج میں چھاپتے ہوئے ہیڈنگ دیا تھا دنیا کا سب سے امیر ویفتی لیکن نظام امیر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑے کنجوز بھی تھے اب واپس ہم اپنی کہانی پر آئیں تو اس سمیں بریٹش بھارت چھوڑ رہے تھے لیکن انگریزوں کے سمیں میں بھی ہائدر آباد کی اپنی سینا ریل سیوہ ڈانکتار بھی واغوہ کرتا تھا اس سمیں آبادی اور ٹوٹل نیشنل پروڈکشن کے حساب سے ہائدر آباد بھارت کا سب سے بڑا راج گھرانہ تھا اس کا کشیطرفل اسی ازار ورک کلومیٹر تھا جو کہ انگلینڈ اور سکاٹلینڈ کے کل کشیطرفل سے بھی زیادہ تھا ہائدر آباد کی آبادی اسی فیزدی ہندو لوگ تھے جبکہ الپ سنکھیاک ہوتے ہوئے بھی مسلمان پرشاسن اور سینہ میں مہتپون پدوں پر بنے ہوئے تھے اس پر یہ بھی تھا کہ کٹر پنتی کاسف رازوی کے کہنے پر رضاکار ہائدر آباد کی آزادی کے سپورٹ میں جن سمائی کر رہے تھے اور اس علاقے سے گزرنے والی ٹرینوں کو روک کر نہ صرف غیر مسلم یادتریوں پر حملہ کر رہے تھے بلکہ ہائدر آباد سے سٹے ہوئے بھارتی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو بھی پریشان کر رہے تھے سترہ ستمبر 1948 کی شام ہائدر آباد میں سوریاست ہو رہا تھا لیکن مارڈن انڈیا کے اتحاس میں ایک نئی صبح ہو رہی تھی پل سٹی یعنی موٹیوں کے لیے شہر مشہور ہے تیتر سال پہلے آزاد بھارت کی مالہ میں اس شام ایک اور موٹی کو پیرویا جارہا تھا حالانکہ ہائدر آباد کا بھارت میں بھی اتنا آسان نہیں تھا اس کے لیے کافی چنونتیوں کا سامنا بھی کرنا پڑا دیش کی آزادی کے بعد زیادہ تر رجوارے بھارت میں شامل ہو گئے لیکن چونہ گرد کشمیر اور ہائدر آباد بھارت میں شامل ہونے کو تیار نہیں تھے یہ الگ دیش کے روپ میں مانتہ پانی کی کوشش میں تھے ہائدر آباد کے نظام عثمان علی خان عاصف نے فیصلہ کیا کہ ان کا رجوارہ نہ تو پاکستان اور نہ ہی بھارت میں شامل ہوگا بھارت چھوڑنے کے سمیں انگریزوں نے ہائدر آباد کے نظام کو یا تو پاکستان یا پھر بھارت میں شامل ہونے کا پرستاؤ دیا اس کے ساتھ ہی ساتھ انگریزوں نے ہائدر آباد کو سوطنتر راج بنے رہنے کے لیے بھی پرستاؤ دیا تھا ہائدر آباد میں نجام اور سینہ کے ورشت پدھوں پر مسلم تھے لیکن وہاں کی زیادہ تر آبادی ہندو تھی شروع میں نظام نے بریٹش سرکار سے ہائدر آباد کو کومن ویلت کانکریز کے تحت فری منارکی کا درجہ دینے کا آگرہ کیا حالانکہ بریٹش نظام کے اس پرستاؤ اس پر سہمت نہیں ہوئے جس کے بعد کہا جاتا ہے کہ نظام بھارت میں ہائدر آباد قبلے بلکل نہیں کرانا چاہتے تھے نظام نے محمد علی جنہ سے سمپرک کر کے یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ کیا وہ بھارت کے خلاف ان کے راجعے کا سمرتھن کریں گے جنہ نے نظام قاسم کے اس پرستاؤ کو سرے سے خارج کرتے ہوئے کہا کہ وہ مٹھی بر ایلیٹ لوگوں کے لیے پاکستان کے اس طرح کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیں گے اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ تھوڑی سی مسلم آبادی کے سمرتھن میں جا کر جن کے پاس رہنے اور کھانے پینے کا تھا ساتھن تھا باقی مسلموں کے لیے بننے والے پاکستان کے ساتھ کوئی رسک نہیں لینا چاہتے ہیں مجلس اتحاد المسلمین یعنی ایم آئی ایم کے پاس اس وقت بیس ہزار رضاکار تھے رضاکار وہی لوگ تھے جو نظام کے لیے کام کرتے تھے جو حیدر آباد کا ولے پاکستان میں کروانا چاہتے تھے یا ستنتر رہنا حیدر آباد کے نظام کے نانکر کرنے کے بعد بھارت کے تتکالین گرہ منتری سردار واللہ بھائی پٹیل نے ان سے سیدھے بھارت میں ولے کا آگرہ کیا لگن نظام نے پٹیل کے آگرہ کو خارج کرتے ہوئے پندرہ آگست 1947 کو حیدر آباد کو ایک ستنتر راشت گھوشت کر دیا بھارت کے دل میں اس تحت حیدر آباد کے نظام کے اس خدم سے پٹیل چونک گئے اور انہوں نے اس سمجھ کے گورنر جنرل لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے سمپر کیا ماؤنٹ بیٹن نے پٹیل کو سلا دی کہ اس چنوٹی کو بھارت بنا بل پر یوک کے نپٹے یعنی کسی بھی طرح کی ید کی ستھتی نہ بڑے پرثان منتری پندیت جوال لال نہرو ماؤنٹ بیٹن کی سلا سے سہمت تھے اور وہ بھی اس مسئلے کا شانتی پونڈ سمادھان چاہتے تھے حالانکہ پٹیل اس سے بلکل اسہمت تھے ان کا کہنا تھا کہ حیدر آباد کی ہماکت کو برداشت نہیں کیا جا سکتا کیونکہ آزادی کے دن ہی خود کو الگ دیش کوشت کرنا لگ بگ اپراد ہے اس کے بعد حیدر آباد کے نظام ہتھیار خریدنے اور پاکستان کے ساتھ سیوک کرنے کی کوشش میں لگ گئے سردار پٹیل کو جیسے اس کی بنک لگی تو انہوں نے کہا کہ حیدر آباد بھارت کے پیٹ میں سرجری سے ہوگا اس سمیں تک بھارت اور حیدر آباد کے بیچ باتچیٹ ٹوٹ چکی تھی اور بھارت نے اس پر حملہ کرنے کی تیاری کر لی تھی اس کے بعد سردار پٹیل نے حیدر آباد کے خلاف سینک کاریوائی کو انتم روب دیا بھارت کے تتکالین سینہ دیکش جنرل روبرٹ بچر اس فیصلے کے خلاف تھے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی سینہ اس کے جواب میں احمد آباد یا بمبئی پر بم گرا سکتی ہے دو بار حیدر آباد میں خسنے کی تاریخ تیکی گئی لیکن راجنیتک دواؤ کے چلتے سے رد کرنا پڑا نیرو چنتت تھے کہ اس سے پاکستان جوابی کاریوائی کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کو جھوٹ پٹھان کر دے لیکن چوبیس گھنڈے تک پاکستان کی طرف سے کچھ نہیں ہوا تو ان کی چنتہ مسکان میں بدل گئی لیکن ایسا کہا جاتا ہے کہ جیسے ہی بھارتی سینہ حیدر آباد میں خسی پاکستان کے تتکالین پردھان منتری لیاقت علی خان نے اپنی دیفنس کاؤنسل کی بیٹھک بلائی اور ان سے پوچھا کہ کیا حیدر آباد میں پاکستان کوئی ایکشن لے سکتا ہے بیٹھک میں موجود گروپ کیپٹن ہیلوردی جو اس سمیہ سینہ کے بڑے عدکاری تھے انہوں نے کہا نہیں لیاقت نے زور دے کر پوچھا کہ کیا ہم دلی پر بم نہیں گرا سکتے ہیں ہیلوردی کا جواب تھا کہ ہاں یہ سمبب تو ہے ان میں سے ایک شاید دلی تک پہنچ کر بم گرا بھی دے لیکن ان میں سے کوئی واپس نہیں آ پائے گا ادھر بھارتیہ سینہ ہیدر آباد میں کاریوائی کرنے لگی تھی بھارتیہ سینہ کے اس کاریوائی کو آپریشن پولو کو نام دیا گیا کیونکہ اس سمیہ ہیدر آباد میں وشو کے سب سے زیادہ سترہ پولو کے میدان تھے پانچ دنوں تک چلی اس کاریوائی میں تیرہ سو تیہتر رضاکار سینک مارے گئے ہیدر آباد سٹیٹ کے 807 جوان بھی مرے جس کے ساتھ ہی بھارتیہ سینہ نے اپنے چیاسر جوان کھوئے بھارتیہ سینہ کی کاریوائی شروع ہونے سے دو دن پہلے گیارہ ستمبر کو پاکستان کی سنسطح پک محمد علی جنہ کی موت ہو گئی اور اس طرح ہیدر آباد بھارت کا ایک ابھین ننگ بن گیا آپ کو کیا لگتا ہے اگر نیرو کے کئی انصار جاتے تو کیا آج ہیدر آباد بھارت میں ہوتا اپنی رائے میں کامنٹ کر کے ضرور بتائیں ساتھ اس ویڈیو کو لائے کا شیئر کرنا نہ پھولیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں